مہندر سیہ دھونی کے خلاف پاکستان چل سکتی ہے آئی سی سی کے سامنے چال برا فن سکتا ہے مہندر سیہ دھونی نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کافر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دوی کوجی میں دوستو اگر آپ بھی دھونی کو ایک شیر دیل کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو بارہ ویشو کپ کا آگاز انگلن اور ویلز کی دھرتی پر ہو گیا ہے اس بار ٹورنامنٹ راؤنڈ روبین فارمیٹ میں کھیلا جا گیا ہے دوستو بودوار کو ویشو کپ کا آٹوا میچ بھارت اور دکشین افریقہ کے بیچ بہترین طریقے سے کھیلا گیا جس میں بھارت نے دکشین افریقہ کو تیسری بار ہرا کر اپنی ویشو کپ میں پہلی جیت حاصل کی اس جیت کے بعد اس میچ کے بعد پاکستان کرکیٹ ٹیم نے ایم ایس دھونی اور بسی آئی کی دکتیں بڑھا دی ہیں جہاں دوستو ایم ایس دھونی کے گلپس پر بنا یہاں چن پیارہ سپیسیل فورسز کے بلیدان بیچ کا ہے دھونی نے اس بیچ کے بیسک ٹریننگ دو ہزار پندرہ میں پوری کھی تھی دھونی نے پیارہ فورس میں بطور لیفٹنگ کرنل کا کام کیا ہے دوستو دھونی کی یہاں ٹریننگ پیارہ ٹریننگ سکول آگرہ میں ہوئی ہے دو ہفتوں کے ٹریننگ میں دھونی نے پانچ پیارہ شوٹ جمپ کیے ہیں جس کے بعد انہیں پیارہ ٹرپر ونگز ملے تھے بلیدان کا بیچ پیارہ کمانڈو ٹریننگ پورا کرنے والے کو ہی ملتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار مہندرسین دھونی کو بلیدان بیچ سے دیکھا گیا ہے دھونی کے موبائل کے بیگ کور میں بھی اس بلیدان بیچ کا ہی بیچ تھا اور دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دھونی بھی موبائل کے پیچے اپنے کور میں اس چننگ کو لگاتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی آئی پیل کے سمجھے ان کے بیگ میں بلیدان کا یہ چنن دکھا ہوا تھا اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ادھیکش احسان منی نے پشتی کی ہے کہ انہوں نے آئی سی سی سے بھارت کے وکیٹ کیپر بلیباز مہندرسین دھونی کے بارے میں شکایت درج کرائی ہے ان کے گلوز پر بھارتی سینہ کا پرتیق چنن بنا ہوا ہے بلیدان بھارت کے وشیش بلوں کا پرتیق چنن ہے جو پیراشوٹ ریجیمنٹ کے حصہ ہوتے ہیں فیلحال پاکستان ووڈ آئی سی سی دورہ بیسی آئے اور دھونے کے خلاف کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے پی سی بی کے چیئرمن احسان منی نے کہا ہے کہ آئی سی سی میں ہماری کوئی بات چیز اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہمارا ماننا ہے کہ کرکیٹ اور کھیل کو راجنیتی سے دور رکھنا چاہتے ہیں ہم نے اپنی بات بہت مضبوطی سے آئی سی سی کے سامنے سپسٹ کی ہے جس سے بھارت کی کرکیٹ دنیا میں بہت ساری ساخ بہت خراب ہو جائے گے جس کے بعد اگر بھارت بھی راجنیتی کو لے کر کرکیٹ میں آئے گا تو کرکیٹ کا نام ہی خراب ہو جائے گا آئی سی سی کے سٹا جی سی کے کمیونکیشن کے محاپت دنبک کلیر فرلنگ نے کہا ہے کہ انہوں نے بیسی آئی سے انورت کیا ہے کہ سینہ کے پرتیق چنن کو دھونی کے دستانوں سے ہٹا دیا جائے فلال بھارت اور پاکستان کا سولہ جون کو بھی شکپ کے بیچ میدان پر بیڑھیں گے پچھلے سات سالوں سے دونوں دیشوں کے بیچ کوئی گھرے لوج سیریز نہیں کیلئے گئی ہے یہاں دونوں کے دیکھ میں صرف آئی سی سی کے نگرانی میں برے ٹورنامیٹ میں ہی بھیڑھتے ہیں دوستو دیکھنے کی بات ہوگی کہ سولہ جون کو کونسی ٹیم جیتی ہے بھارت جی کے پاکستان جیتی گے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں